اللہو 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 اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذي يحیی ویمیت وهو حی لا يموت يمیت الخلائق ولا يموت صبوح قدوس فعال لما يريد لا يحیی مقا ولا يشتمل عليه سماء قدیم بلا ابتداء ودائم بلا انتہاء الاول بلا بدایاء والآخر بلا نهایاء واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لکھ واشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اینکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستیخذون وتحاسبون بما تعملون ثم اینہا لجنت ابدا او لنار ابدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مطرم بھائی اور دوستو اللہ موت سے پاک زمان و مکان سے پاک شکل و صورت سے پاک ضرورت اور حاجت سے پاک لا یحوی ہے مکام اتنی بڑی ذات ہے جگہ کا محتاج نہیں جگہ مخلوق ہے وہ خالق ہے خالق مخلوق میں سماتا نہیں لا يشتملو علیہ زمان وقت کی دوریوں میں ہمیں باندھا خود ہر قسم کے وقت کی پیمانوں سے پاک ہے وَخْلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا ہمیں جوڑا جوڑا بنایا خود واحد اور اہد ہے ہر قسم کی شراکت شرکت سے پاک ہے واحد جس کا شریک نہ ہو اہد جس کا مثل نہ ہو جس جیسا کوئی تصور میں نہ آسکے نہ سماسکے سب کو بنائے بننے سے پاک سب کو کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے سب کو سلاتا ہے سونے سے پاک ہے سب کو دیتا ہے لینے سے پاک ہے سب کے جوڑے بنائے خود وحدہ لا شریف ہے جوڑے سے پاک ہے سب کو موت کی نیند سلاتا ہے خود مرنے سے پاک ہے بھائیو کل من علیہ فان سب کے لئے فنا ہے وَيَقْقَوَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَلِكَرَامِ ایک میہ خادم حسین کی موت ہے ایک دن تارے جمیل کی موت بھی ہوگی اس سارے مجمع کی موت ہوگی ایک 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 کو موت اچھک رہی اچھک رہی اچھک رہی ایک موت اس کائنات کی ہے اب ایک اجتماعی چھٹکا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہ وَأَخْرَجَت الْأَرْضُ اَثْقَالَهَ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا یہ ابنا پوری کائنات کی موت ہمیں دکھا رہا اذا شمس کو ویرت سورج مر گئے وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ سِتَارِ مر گئے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ طَحَارَ مر گئے وَإِذَا الْعِشَاعُ عُتْلَتْ جانور مر گئے وَإِذَا الْوحُوشُ حُشِرَتْ جنگلی جانور مر گئے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سَمَنْدَرْ مر گئے اللہ موت کو پھیرا رہا ہے اذا السماع انشکت آسمان کی موت وَانشکت القمر چاند کی موت وَإِذَا الْقَوَا کے بُنتَفَرَتْ سِتَاروں کی موت ساری کائنات ایک دن اللہ نے رکھا ہے جب اس پوری کائنات کو ایک تھماکے کے ساتھ توڑے گا اس ساری زمین کے انسان بادشاہ فقیر سر کو موت کی وادی میں سلائے گا پھر موت کا فرشتہ پہلے آسمان کو صاف کرے گا پھر دوسرے آسمان آج فرشتے بھی مر رہے ہیں پھر تیسرا چوتھا پانچوں میں چھٹا ساتوں ساتوں آسمان کے فرشتوں کی موت پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے تو ملک الموت کہے گا عرش کے فرشتے اور جبریل میقائل اور اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میقائل کو موت دے دو سب سے پہلے جن فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا وہ جبریل پھر میقائل اس کے بعد باقی تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا اے موت جبریل اور میقائل یا اللہ اے ہوں جبریل نے مرنے میقائل نے مرنے سفارک سفارک یا اللہ ان کو بچا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس قط فقط قطبت الموت اللہ من کان تحت عرشی خاموش میرے عرش کے نیچے سب کے لئے فنا ہے کوئی نہیں بچ سکتا جبریل یہ پڑھا ہوئے میقائل یہ پڑھا ہوئے پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے کہیں گے اللہ عرش کے فرشتے چاہا اسرافیل جو سور خونک رہا ہے اور تیرا یہ غلام تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فَلْ يَمُتْ حَمَلَتُ الْعَرْش عرش کے فرشتے مر جائیں دھڑا پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے تو کہے گا یا اللہ ایک میں ایک اسرافیل اور ایک تیرا یہ غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْ يَمُتْ اسرافیل اسرافیل مر جائے تو سور اس کے ہاتھ سے جو پھونک رہا ہے وہ گرے گا نہیں بلکہ ایسے اڑے گئے اور اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ایسے لگ جائے گے اور اسرافیل مر جائے گے پھر اللہ فرمائے گا کون باقی تو اب اسرائیل کو پتہ چلے گا کہ انہوں میری باری آگے کہے گا اے اللہ تیرا یہ غلام باقی ہے ساری کائنات کے جاندار ہیں انسان فرشتے جنات کو موت کی وادی میں دھکیلنے والا وہ تو اللہ ہے یہ ذریعہ ہے تو تناہائے اوپر اللہ ہے تو اللہ کہے گا کون باقی ہے کہے گا اے اللہ بس اب تو میں باقی ہوں پر تو باقی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مُتْ فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقٍ مر جا تو بھی میری ایک مخلوق تو ملک الموت ایسی چیخ مارے گا مرتے ہوئے کہ اگر زمین آسمان سلامت ہوتے تو پھٹ جاتے ہو تو پھلی پھٹ شکے ہیں سو موت اب اللہ کا اعلان سنو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مَنْ كَانَ لِي شَرِيقًا فَلِيَتْ کوئی میرا شریک ہے تو آؤ کدھر ہے پھر دوسرا دوسری دفعہ مَنْ كَانَ لِي شَرِيقًا فَلِيَتْ کوئی میرا شریک ہے سامنے آؤ پھر تیسری دفعہ مَنْ كَانَ لِي شَرِيقًا فَلِيَتْ کوئی میرا شریک ہے سامنے آؤ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکہ دے کر کہے گا اَنَ الْمَلِكُ میں ہوں بادشاہ پھر دوسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا اَنَ الْقُدُوسُ السَّلَامُ الْمُومِنِ میں ہوں قُدُوس سَّلَامُ مُومِنِ پھر تیسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا اَنَ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبْارُ الْمُتَكَبْرُ میں ہوں عزیز جبار متکبر پھر لگائے گا اَيْنَ الْمُلُوكُ بادشاہ کی درد بادشاہ کی درد اَيْنَ الْجَبْارُونِ ظالم کی درد طاقت کے نشے میں ظلم اٹھانے والے کدر ہیں اَيْنَ الْمُتَكَبْرُونِ تَكَبْر سے چلنے والے کدر ہیں تو پھر اللہ خود کہے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ آج کون بادشاہ ہے آج کس کی بادشاہ ہے اگلے تو سارے موئے پہن جواب کس دے منا پھر اللہ خود ہی کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج اکیلے شہنشاہ اللہ کی بادشاہ ہے اِنِّي بَدَعْتُ بِدْ دُنْيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيْطَا مَنِ دُنْيَا بَنَائِ کُشْنَةٍ بَنَائِ مِتَا دِي وَأَنَا الَّذِي اُعِيدُهَا اور مَنِنِ اسے دوبارہ زندہ کرتا اللہ کے سوا موتی موت ہے اس کائنات میں اگر کسی کے لئے پونجائش ہوتی تو ایک ہستی ہے محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو بھی اللہ نے کہا کہ زندگی آپ جتنی لینا چاہیے لیں کوئی پابندی نہیں تریڑ سال بارہ نبی الاول سات جون چھ سو تیتری سوی کوئی پابندی نہیں عشمہ شیر میرے محمود آپ کو جتنی زندگی چاہیے آپ لے لیں فَإِنَّكَ مَيِّتُ لیکن موت آپ کے لئے بھی ہے موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے ایک میری آپ کی موت ہے آتا ہے فرشتہ اٹھا کے لئے جاتا ہے ایک موت میں آپ کو اللہ کے نبی کی سنا تو جو کائنات کی پہلی اور آخری نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اِنَّا عَجَلَ اللَّهِ دَا جَاءَ لَا يَأْخَّرَ جَبَ اللَّهَ اَمَرَتَا ہے پیشنیات تلتن لا تستقدمون ساعتن و لا تستاخرون نہ آگے نہ پیشن ایک وقت مقرر اس پر بادشاہ کو بھی مرنا ہے امیر غریب ایم پی اے امن صدر وزیر سب موت کی وادی میں جا کر مٹی ہو جاتے ہیں یہاں کی ہر عزت ہر دولت ہر شہرت ہر اقتدار ہر صدارت وزارت کا آخری انجام چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھود کے دیکھو مٹی کی ایک دھیری پڑی ہوگی قبر کے اندر وہ دنیا کا چنگیز خان ہو سکندر دارہ ہو وہ تیمور محمود غزنوی ہو جنہوں نے دنیا ہیلا دی میرے رب کی قسم چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں ایم پی ایم میں نے تہہم چھوٹے چھوٹے نند پلے کیے آپ کی آمد بھی عجیب تھی آپ کا جانا بھی عجیب تھا بچے پیدا ہوتے ہیں آپ بھی پیدا ہوئے ماں کے پیڑ سے پیدا ہوئے بارہ ربیل اول ہے آپ کی دائی شفا بنت عمد اس کے ہاتھوں سے کڑوں ہزاروں بچے پیدا ہوئے آج حضرت عامنا کی گود بھی بھر رہی ہے تو جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے روشنی پھیل جاتی ہے بچے کی آمد ہے کوئی چراخ تو نہیں جلا جو کمرہ روشن ہو گیا اور ماں کے پیڑ سے بچہ نکلتا ہے تو آنول گندگی لے کر نکلتا ہے آپ میں ماں کے پیڑ سے نکلے پاک صاف خوشبو دار دھلے ہوئے آپ کو باہر غسل نہیں دیا گیا اللہ نے اپنے قدرت کے ساتھ ماں کے پیڑ سے نہلا کے باہر بھیجا بچے کا خطنہ باہر ہوتا ہے آپ ماں کے پیڑ سے خطنہ کروا کے باہر آئے آپ کا خطنہ نہیں ہوا ماں کے پیڑ سے بچے کی ماں کی ایک رکھ آن اور بچے کی ناف جڑی ہوتی ہے اس کو باہر آکے کے کٹا جاتا ہے آپ جب باہر تشریف لائے تو آپ کی ناف اللہ کے غیبی نظام سے ماں کی آنچ سے جدا ہو کے باہر آئے ہیں خوشبو دھلے ہوئے خطنہ ہوا ہے ناف جدا ہے یہ پہلی حیرت تھی دائی کے لئے کے ایک ہی بڑھنی ہے یہ کیوں جا بچہ ہے ماں کو بھی دیکھایا ہے ماں کے پہلوں میں لٹایا ہے اس لٹانے میں کتنے دیر لگے ہوگی ہوگی دس منٹ پندر منٹ بیس منٹ آپ یوں سیدھے لٹیں دائی پیچھے ہٹی ہے آپ نے کروٹ بدلی اور فل سجدے میں جانے گوڑے چاہے گوڑے چاہے ہتھٹے اکھتے متھا زمین بستر پہ سٹے لمبا سجدہ کیا لمبا امت کو پیغام دیا نماز لے کے آئوں گا چھوڑنا نہیں نوے فیصد نماز چھڑ گئی امت نوے فیصد آتے ہی سجدہ کیا پیغام دیا کہ گالتا میری توڑی چالی سال باد ہوگی لیکن پہلا پیغام ہے کہ سجدہ نہ چھڑے اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو آخری بات فرمائی السلام میری امت نماز نہ چھوڑ نماز نہ چھوڑ یہ میرا آخری پیغام ہے نماز نہ چھوڑ سارا پاکستان پھر لیا چپا چپا نوے فیصد نماز چھوڑ چکے ماں بھی ڈر گئی دائی بھی ڈر گئی پھر اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا سینہ ایسے تان کے اوپر ہوئے پورے مزہود ہاتھ جیسے ہوتے ہیں اس ہاتھ پہ ٹیک لگائی نہیں اور اس ہاتھ کو اوپر کیا اور انگلی کا اشارہ ایسے کیا تو چاروں طرف نور ہی نور پھیلے اور آپ اس کے بعد زمین پہ گر کے وہی معصوم بچے آدھے گھنٹے کی عمر والے لہذا ماں اور دائی دو میں پریشانی کیا چکر ان کو دو نہیں پتا کہ دو جہان کے سردار آ چکے ہیں وجہ قائنات تشریف لا چکے ہیں ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا یہ ہے کی دیکھا تھا صحیح گود میں لینا تھا کہ گھر کی چھت ایسے پھٹی ان فرجت فیہا فرجتن اور ایک دم اندر دھند آ گئی دھند بادل سے زیادہ گہری ہوتی ہے دو فرتش ہے نظر نہیں ہم دی پورے کمرے میں دھند شاہ گئی غمامتن غمام صحاب بادل غمام دھند اور اتنی گہری ہو گئی کہ گود میں بچہ نظر نہیں آ رہا اور اس دھند میں سے ایک آواز آئی آواز آئی توفو بھی مشارق الارض و مغاربہ لیعرف بسم ہی و نعت ہی و سورت ہی اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا پھرا دو اور پوری دنیا کو بتا دو اسے پہچانو یہ ہیں رہبر ان کے پیچھے چلو یہ ہیں حادی ان کیا اتباع کرو ان کی سنت کے رنگ میں رنگو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والا اللہ تک پہنچے گا باقی سب گم ہو جائیں گے اگلا 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 ہے اور اسے آدم کے اخلاق دو شیس کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو صالح کی فصاحت دو لوت کی حکمت دو اسحاق کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا حسن جمال دو موسیٰ کا جاہ جلال دو یوشہ کا جہاد دو دانیال کی محبت دو الیاس کا وقار دو ایوب کا دل دو داوود کی شیری زبان دو ایوب کا دل دو یونس کی اتعاد دو یحییٰ کی عصمت پاکدام دو اور عیسیٰ کا زہد دو اور تمام نبیوں کو جو دیا سارے کا سارا اس بچے کو دے دو آدھے گھنٹے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا سینے میں اتارا پھر تریسٹھ سال اس میں پرواز ہے کون جانے ہمارے نبی کی پرواز کو اللہ کے سوا کہ کیا مقام ہے کیا حسدی ہے یہ میرے نبی کی آمد سب سے جدہ سب سے منفرے بنو ساتھ کی عورتیں آتی ہیں اور آپ کو یتیم چھوڑ کے چلی آتی ہیں حلیمہ بھی آتی ہے دیر سے آتی ہے وہ بھی یتیم چھوڑ کے چلی جاتی ہے لیکن مکہ کے سارے بچے قبیلی کی عورتیں لے جا چکی ہیں تو خامند کہتے ہیں وے لی نہ جا اسے یتیم انہوں لے لے برکت اس جو ہی آپ کو گود میں لیتی ہیں تو آپ چھاتیاں دوسرے پھر جاتی ہیں حالانکہ خوشک چھاتی ہیں رات ہو گئی تھی خیمے میں آتی ہیں تو خامند سے کہتی ہیں چلو کوئی ڈاچی دھتو تو ایک دو چار کترے ہی نکل آمند کاحت کا زمانہ تھا نہ جانور میں دودھ تھا نہ زمین پہ گھاس تھا وہ کہلے گی کوئی کوشش کر رہے ہیں میں دو چار کترے ہی نکل آمند تو میں پیل آماں تو تم ہی دو چار گھٹ پیل ہے جب وہ گئے اور اونٹنی کے تھنوں کو ٹوٹولا تو وہ مشک بن کے نیچے لٹک چکے تھے اور پورا گڑوہ بھر لیا پورا حلیمہ کہہ لے گی ایک تھلے ہمیں لے گی ڈاچی دے تھڑا تو اس میں تو ایک کترہ نہیں تھا پھر دونوں کہنا لے گی لگتا ہے یہ بچہ کوئی نصیب والا ہے صبح جب روانہ ہونے لگی ہیں تو ڈاچی پہ سامان تھا اور گدھے پہ سوار تھی تو جب آپ کو لے کر گودھ میں گدھے پہ سوار ہوئی ہیں تو اس نے ایک دم رخ بدلا اور بیت اللہ کی طرف مو کر کے زمین پہ سجدہ رکھ کیا پھر سر اٹھایا آسمان کی طرف پھر زمین پہ سجدہ کیا پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا پھر زمین پہ سجدہ کیا اس نادان جانور گدھے کو بھی پتا ہے کہ دو جہان کے سردار میرے اوپر آجھو اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور آسمان کی طرف مو اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا یہ میرے نبی کی آمد کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کو بتایا ایسے میرے نبی کا جانا بھی عجیب ہے انتیس سفر اثر کی نماز کے بعد ایک جنازہ پڑھایا ہے اس کے ساتھ قبرستان گئے ہیں واپسی پہ سردرد کی چھوٹ پڑھے اور گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہوگی اور تیز ہوگی بخار تیز ہوتا جا رہا ہے اتر نہیں رہا آپ کی تمنہ ہے بیماری کے دن آئیشہ کے گھر گزارنا لیکن انصاف کی وجہ سے زبان سے نہیں کہہ رہا ہے تو یہ پوچھتے ہیں کل کس کی باری ہے کہ جی کل ام سلمہ کی باری ہے وہاں جلے کل کس کی باری ہے کہ جی ام حبیبہ کی باری ہے کل کس کی باری ہے کہ جی میمونہ کی باری ہے جب تین دن ایسا ہوا رہز میمونہ کی گھر میں بھی آپ نے پوچھا کل کس کی باری ہے تو بیگمات نے کٹھے ہو کر مشورہ کیا لگتا ہے اللہ کے نبی بھی بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزارنا چاہتے ہیں تو یہ ساری آ کر کہنے گی یا رسول اللہ آپ بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزاریں جب اللہ صحت دے دیں پھر اپنی تردیب کو جاری فرمائیں تو آپ میں سب کا شکریہ دا کیا اور حضرت عباس اور علی کے گندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ پیر کے دن حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو اللہ کی بارکاہ میں داخل ہوگی آپ کے جانے میں پانچ دن باقی ہیں پانچ دن تو آپ نے فرمایا مجھے سات کنوں کے پانی کا غسل دی لاؤ سات کنوں سے پانی لائے گیا حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ کوئی نہیں تھا حفظہ کے گھر سے بڑا کم منگوا ہے اب اس میں تشریف فرما ہوئے اور سات کنوں کا پانی ڈالا گیا تھوڑا بخار کم ہوا تو آپ نے پٹی باندھی سردرد کی شدت کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد حضرت علی اور حضرت عباس کا سہارہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے انہیں میری کال کا اور نال سنے آجائے کہنے والا کون ہے کہنے والا کون ہے کہنے والا کون ہے یہ کہنے والی کون ہستی ہے تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده لیكون لیلعالمین نذیرہ قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین واضحا واللیل اذا سجا ما بدعك ربک وما قلا ألم نشرح لک صدرک وبضعنا عنک فزرک الذي انقض طهرك ورفعنا لک ذکرک یا ایها النبي انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه واصراجا منيرا یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا یا ایها المدفر قم فاندر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فحجر ولا تمن تستکفر ولربک فصبر میرا رب خود اپن حبیب کا کیسے سناخا بنا ہوا ہے ترجمہ کیے بغیر میں آیات سناروں والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا وما ينتقن الهوا انہو الا وحی یوحا علمه شدید القوى ذو مرد فستوا وَهُو بِالْأُفُحِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَا فَأَوْحَى الْعَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَهُ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَاهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ہم پڑھتے ہیں افریقہ والے پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفَسِكُمْ مِنْ أَنْفَسِكُمْ یہ وہاں پڑھتے ہیں مِنْ أَنْفُسِكُمْ ہم پڑھتے ہیں مِنْ أَنْفُسِكُمْ ایسی حسنی ایسا حسن ایسا جمال کیسی میں ہے تو اللہ کہتا ہے ذرا بکھا ہوتا سا کچھ دکھا ہوتا سا امائشہ کپڑا سی رہی سوئی ہاتھ سے گر گئی اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی میرے نبی کمرے میں داخل ہو آپ کے چہرے کا نور پڑا سوئی چمکنے لگئی یہ تو یہ حسن ہے تو اندر کیا حسن ہوگا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفَسِكُمْ ایسا آلی خاندان ایسا آلی نصف ایسا آلی سلسلہ ایسی پاک پیوڑی اگر کسی کی ہے تو میرا لگتا وکھاؤ وکھاؤ کتھے کوئی ہے ایسی ہستی جس کا نصف باپ سے آدم کو جا کے چھوڑے کائنات میں کوئی نہیں سیوز ایک ہستی کے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عزنان بن اود بن همیصہ بن سلامان بن عوض بن بوض بن قمضال بن عبای بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جعہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عدخر بن عباید بن الدعوة بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزل بن يلحن بن ارعوة بن عیل بن ذیشان بن عزر بن اقناد بن ایهام بن مقسر بن ناحب بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سرور بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیز بن آدم صلاة و السلام من آنفوس من آنفوس و احسن منك لم تر قطعین و اجمل منك لم تل دن نساء خلقت مبرعا من کل عیب کہ املك قد خلقت کما پشاؤ یہ کون ہستی ہے میرے رب کی قسم اگر ہم نے جانا ہوتا تو ہم آج زلیل نہ ہوتے پہچانا ہوتا تو ہم زلیل نہ ہوتے ہاں مسل اسلام پہ ایک تجلی پڑی کئی دن میں ہوش بڑے رہے اور ساتھوں آسمان چیر کر عرش سے اوپر اٹھا کر غیب کے نورانی پردے ہٹا کر رب اور رب محمد آم نے محمد اور رب محمد آم نے سامنے ہو گئے کتنی بڑی ہستی ہے جو سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھتے اب ان کی سنو آپ نے کہا لوگو میں ایک زمانہ تمہارے ترمیان گزار کے جا رہا میں نے کسی پہ زیادتی کی ہو ظلم کیا ہو تھپڑ مارا ہو چھڑی ماری ہو کسی کا حق مارا ہو میں حاضر ہوں میری جان حاضر ہے یہاں بدلہ لے لو آخرت میں میرے خلاف کوئی دعوی نہ کرنا جن کی توفیل دعوی اٹھائے جائیں گے جن کی توفیل کروڑوں جہنمی جنت میں جائیں گے حقوق کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ کراینات کی پاکیزہ میرے رب کی قسم سمندر سیاہی بنا کے اللہ کے نبی کی ناتخانے لکھوں تو حق ادا نہیں ہو سکتا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میرے جانے کا وقت قریب ہے کسی پر زیادتی کی ہو میں حاضر ہوں تھپڑ مارا ہو میرا چھرہ حاضر چھڑی ماری ہو میری کمر حاضر ہے کسی کا مال لے لیا ہو میرا مال حاضر ہے کسی کو بیزت کیا میں موجود ہوں بدلہ یہاں لو اس سے آخر میں سوال نہ کرنا سیاست کا نشاہ آدمی کو جابر بنا دیتا ہے انہوں ٹھکا دیو انہوں چھڑا دیو انہوں نے پرچہ دے دیو ایسا انہوں بوٹ نہیں دیتا انہوں اے کر دیو ہر سیاسی کا دامن آلودہ ہے میں کسی کی قسم نہیں کھا سکتا میرا تو ریڑی والا بھی ظالم ہے میں پولیس والے کا کیا رو نہ روں یہاں تو ریڑی والے کا بھی دعو چلتا ہے تو ظلم سے باز نہیں آتا سارا معاشرہ ظلم پر ہے محرم کا کیا سبق ہے کہ مظلوم بن کے زبع ہو جاؤ ظالم کے ساتھ نہ دو ہم بھی عجیب لوگ ہیں روتے حسین کو ہیں کھڑے یزید کے ساتھ ہیں ماتم حسین کا کرتے ہیں نغم یزید کے گاتے ہیں روتے اہل البیت کو ہیں تو ڈھوڑ یزید دے وجہی جاندے ہیں جو ظالم ہے کدھر کھڑا ہوا ہے چیوب سردار ہے یا کمی ہے کدھر کھڑا ہوا ہے جس کی زبان سے ظلم نکلا جس کے ہاتھوں سے ظلم نکلا جس کے پاؤں میں تکبر کی چال آئی جس کا پیسہ نافرمانی میں خرچ ہوا کدھر کھڑا ہوا ہے محرم کا کیا پیغام ہے زبا ہونا منظور ہے ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا زبا کرو سوکھ ہے پترانو کس دیاں میکڑا اپنے بھائیوں کو زبا ہوتے دیکھنا آسان ہے سرم حسین اور عباس مشہور ہیں ہرے نہیں محمد بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی جعفر بن علی عبداللہ بن علی عباس بن علی حسین بن علی سات بیٹے زبا ہوئے عباس اور حسین تو مشہور ہو گئے پانچ اور بھی ہیں جو زبا ہو رہے ہیں کائنات کا پاکی ذات کرین خون زبا ہو رہا حسین تو فاطمہ سے ہیں باقی چھے دوسری ماں سے ہیں علی بن حسین عبداللہ بن حسین قاسم بن حسن عبداللہ بن حسن ابو بکر بن حسن مسلم بن عقیل عثمان بن عقیل عبدالرحمن بن عقیل جعفر بن عقیل عدی بن عون بن عبداللہ بن جعفر محمد بن عبداللہ بن جعفر عبداللہ بن جعفر کے عدی عون محمد مسلم بن عقیل کے جعفر عثمان عبدالرحمن حسن کے عیلی عبداللہ میرے نبی کا خاندان زبا ہوا پڑا ہے روتے حسین کو ہو کھڑے یزید کے ساتھ ان ٹکا دیو ان چھڑا دیو ان میرا فوٹر ہے ان شاڑ دیو اس میں وہ نہیں تھا انہوں داب دیو اس لئے تو میرے رب نے فیصلے کا دن رکھا ہے ہر سے اپاس سوئے ہوئے ہیں خواب دیکھا اللہ کا نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ہے اور زمین سے خون اٹھا کے بوتل میں ڈالا ان کا یا رسول اللہ یہ کیا ہے یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں میں قیامت کے دن خود ان کا کیس لڑوں میں ان کا وکیل بنوں گا قیامت کے دن میرا تو وکیل چند ٹکوں پہ ظالم کے لیے کیس لڑتا ہے میرا جج چند پیسوں پہ بے گناہ کو پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے میرا معاشرہ بے گناہ کو تین صدو میں پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے میں جلو میں جاتوں بیان کرنے کتنے بے گناہوں کو پھانسی پہ لڑتا دیکھوں اس لیے میرے رب نے دن رکھا ہے کہ آج تیرا رب آئے گا آج جنت آئے گی آج جہنم آئے گی آج ترعزو آئے گا پھر تار جمیل بلائے آجائے گا پھر اللہ فرمایے گا دس ان کی کر رکھیں آج لے دینے اور اس دن میرے رب کہلانوگا انتازل یومائی اہل مجرمون ایک ہو جاؤ یہ دنیا نہیں ہے کہ حسین جیسے کا سر کٹ کے نیزے پہ چھڑے وہ یزید جیسے جانور تخت پہ بیٹھ جائے اگتہان کی جگہ ہے دنیا فیصلے کا دن تو میرے رب نے آگے رکھا ہے اتنے بڑی ذات میں نے کسی پر زیادتی کی ہے تو بدلہ لے لو میں نے کسی کہا ہاتھ مارا ہے کہتے جا رہے ہیں وہ صحابہ روکے جا رہے ہیں اور آپ دورا رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں یہاں تک کہ نماز زہر کا وقت داخل ہوا آپ نے زہر کے نماز پڑھائی پھر ممبر پڑھا کے بیٹھ گئے میں نے کسی کہا ہاتھ مارا ہو میں حاضر آخرت میں میرے خلاف داوان بھائی ایسا کی کی تھی جانے ہیں اینوی ویچ پاو اینوی ویچ پاو پیر بھی نہ کرے اینوی ویچ پاو یہ سارے سیازدان بیٹھ ہوئے ہیں یہی کچھ کر رہے ہیں میرے رب نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو انہوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے کہ میں مظلوم کا ساتھی ہو چاہے کوئی ہو جب آپ نے دوبارہ کہا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے ہیں ترہ درم تُسی میرے ترہ درم دے مرے ہیں سبحان اللہ آپ نے کہا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں ذرا یاد تکر آتا کہ جی ایک سائل آیا تھا مانگنے تو آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ تُو دے دے میں تمہیں ادا کر دوں گا چونکہ آپ کبھی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے یہاں تک کہ آپ کہتے تھے جاؤ دکاندار سے میرے نام پہ کرزے پہ لے لو جب میرے پاس آئے گا میں تیری طرف سے ادا کر دوں گا تو آپ نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا تو میرے نبی کے گھر میں تھے ساری دنیا کو روشن کبنے والے کے گھر میں جس پیر کی صبح کو دنیا سے گئے ہیں ایک چھٹانک تیل گھر میں نہیں تھا کہ چراغ جل سکتے ہیں وَا يَا رَسُولَ اللَّهُ امت نے چند کوڑیوں پر ایمان کے سو دے کر دیئے جنت کی چبھی ہاتھ میں رکھنے والے پیٹ پہ پتھر باندھ کے فاقوں سے دنیا سے چلے گئے اب حضرت عمائشہ فرماتی میں پڑوساً عورت سے تھوڑا سا تیل لے کر آئی کت 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 ساڑھے تھا دیویچ تیل ہی کوئی نہیں جو تھوڑا جیبتی باندھ بھی ہے تو آپ نے کہا آپ کے چچا کے بیٹے فضل سامنے بیٹھے تھے کہا میرے بھائی فضل یہ میرا کرزہ تیرے زمین ہے امنا کہا انگرہ یا رسول میرے زمین ہے اب مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کیوں کرزہ لینا منہ جب بازار کرزے پہ چلا جاتا ہے تو ساری تجارت تباہ ہو جاتی تو آپ مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کوئی ہامنی پڑھتا تھا کہ میں ادا کرنا ہے پھر آگے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا میرے بھائی فضل یہ میرا کرزہ تم دے دو کہ جی میں دے دوں اس کے بعد آپ اترے اور گھر تشریف لے گئے اور جمعہ رات تک نمازیں پڑھاتے رہے جو میں رات عشاء کی نماز کے لیے اٹھے تو غشہ آگیا پھر اٹھ کے فرمایا نماز ہو گئی کہا جی انتظار ہو رہا ہے پھر یہاں تک آئے پھر غشہ پھر اٹھ کے پوچھا نماز ہو گئی کہا جی انتظار ہو رہا ہے تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے ابو بکر پیچھے کھڑے تھے عمر پہلی سب پہ کھڑے تھے صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا بھئی نماز ہی پڑھا ہم نہیں کوئی چاپ پڑھاویں حضرت عمر نے کہا اللہ ہو اکبر آپ نے سنا تکبیر عمر کی ہے تو آپ نے وہی سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوار کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا سترہ نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں ہفتے کے دن زور کی نماز پڑھا رہے ہیں کہ میرے نبی ایسے کم گھر سے باہر تشریف لائے ابو بکر کی نظر پڑی تو اسے پیچھے اٹھ نہیں لگے تو آپ نے اشارہ کیا ہٹو نہیں اور ان کے برابر پیٹھ کر آپ نے چار رکعات نماز ادا فرمائی یہ آپ کی آخری نماز ہے امت کے ساتھ پیر کے دن آپ نے ساری بیگمات کو بلایا سب کو ملاقات کی رخصت فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا ان کو کہا میں جا رہا ہوں تو وہ رونے لگیں پھر فرما رونے لگیں سب سے پہلے تو ہی آئے گی میرے پاس چھ ماہ بعد صرف چوبی سال کے عمر میں بیٹی بھی اببہ کے پاس چلی تھی پھر اس کے بعد آپ نے علی کو بلایا ان کا سار اپنی گود میں رکھ لی اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لئے دعائیں دیتے رہے سب سے آخر میں اپنے بچوں حسن اور حسین کو بلایا بیویوں کو رخصت کیا پیمانہ نہیں چلکا بیٹیوں کو رخصت کیا پیمانہ نہیں چلکا علی کو رخصت کیا پیمانہ نہیں چلکا جو ہی حسن حسین کو گلے لگا ہے آنسوں کی لڑیاں ایک کو نیزے پہ چڑھتے دیکھا ایک کو زہر میں تڑکتے دیکھا اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا ایک لفظ نہیں بولے کہ یا اللہ میرے پترانو بچا تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میری جنت کے ٹہنیاں میرے دو بھول میرے جگر کا سکون کتنے الفاظ ہیں بچوں کے بارے میں حسن سر سے لے کر کمر تک چہرہ شاتی یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ حسین سر سے لے کر چہرہ شاتی کمر علی کے مشابہ کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے یوں لیا اور ساتھی آنسو ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم خاموش اللہ کی تقدیر یہ زبر کر دیا پہلے کہہ دیا تھا آپ نے حسین کو گود میں لیا ہوا سینے سے چمٹایا ہوا اور تڑک تڑک کے رو رہے تھے تو میں سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا موت کا ایک فرشتہ مجھے آکے خبر دے گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری ہی امت زبا کر دے ہاں سب کو رخصت کر دیا جبریل نے آکر السلام علیکہ راکے چپ کر کے کھڑے ہو گئے آپ نے پوچھا کیا بات ہے کہ موت کا فرشتہ آگیا ہے اندرانی کی اجازت آپ نے فرمایا تو آج ہے پیر کا دن بارہ ربیل اول کیارہ ہجری سات جون چھ سو تی تی سی عیسو اور یہی وقت یہی وقت دس سے بارہ کے درمین زوال سے پہلے ملک الموت اندر آکر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ نے جواب دیا تو کہنے لگا جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے آج پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کیا ہے میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا اور آپ پہلی ہستی ہیں میرے اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانو بن پوچھے نہ جانو اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آجانا سبحان اللہ اور آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو واپس آجانا ساڑکل کہیں پچھڑ تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو پھر میری جان بھی نکالوگے کہا جی آپ کے بھی نکالا تو آپ نے جبریل کو دیکھا کی کر رہا جاوہاں رہ جاوہاں ایسے ہی شرح جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق اتتے تھے تیاریاں پوریاں اللہ آپ کی ملاقات کے شوق ایک بچے کو زہر میں تڑکتے دیکھا ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھتے دیکھا اور ایک لفظ نہیں بولے جب پتہ چلا کہ ہنے جامنے ہی ہیں تو فرمایا جبریل جاوہاں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بات میری امت کے ساتھ کیا کرے وہی امت جس نے شراب کر ڈے چلانے ہیں وہی امت جس نے زنا کے بازار گرم کرنے ہیں وہی امت جس نے جھوٹے پرچوں میں پھانسی پہ چڑھنا ہے وہی امت جس نے سود کے بینک قائم کرنے ہیں وہی امت جس نے نمازوں کو چھوڑنا ہے وہی امت جس نے مابب کے گریبان پھاڑنا ہے جس نے عزتوں کو پامال کرنا ہے شریعت کا مزاق اڑھانا ہے اس کے لئے پوچھا جا رہا ہے حسنین کے لئے نہیں پوچھا جا رہا ہے انہیں تقدیر کے سو پرد کیا جا رہا ہے جبری پوچھت کے تھا میرے بات میرا رب میری امت میں مردس نہ کہ میں جاؤں نہ کہ میں رہا ہوں جبریل واپس کے ملک الموت کھلو تو ہے جبریل آئیہ رسول اللہ اللہ تعالیہ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے تو میرے دمی یہ کہا ہن میرا ہاں ٹھٹا ہو گیا ہے اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہم رفیق الاعلا اللہ بلا مجھے اب اپنے پاس سنو بہت بڑا مجمع ہے روز اتنے مجمع نہیں ہوتے کوئی بڑے نصیب والا آدمی ہے خادم حسین جس کے لئے اتنا مجمع ہاتھ اٹھائے گا بکشش کی دعا کے لئے میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے میرے نبی اگر یہ سوال نہ اٹھاتے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گی جیسے سارے کتے بلیٹورے میں دے ہو گیا مچھلی کھائی مچھلی مچھلی دریاء دی طلاب دینے بھی میری ملکے تھے تو چوری کر لی دریاء دی مچھلی اللہ فرمایا ہفتے نو نہیں کھانو نہیں یہ تو آر سوار مہم جمعہ کھاؤ انہوں نے ہفتے کو مچھلی کھائی اللہ نے بندر بنا دیا بندر بنا دیا بندر کونو کردہ تنخواہ سے اے او میرے بھائیو ظلم مچھلی کھانے سے بڑا ہونا ہے سود مچھلی کھانے سے بڑا ہونا ہے زنا زنا کے اڈے شراب شراب کے اڈے جوہ جوہ کے اڈے مچھلی کھانے سے بڑا ہونا ہے ماباک کی نافرمانی بیزت کرنا مچھلی کھانے سے بڑا ہونا ہے آپ اس کی نفرتیں لڑائیاں قتل و غارت مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے اس کملی والے کو دعا دو جس نے حسن کیلئے ہاتھ نہیں اٹھائے تمہارے لئے ہاتھ اٹھائے کہ میری امت کے ساتھ کیا کرتے ہیں ان میں بیش میں دعا کھڑی ہوئی ہے ساڑی اللہ دی کو رشتے داری یا رتے کے کالو کے فلانے کے ڈھمکانے کے سب میرے رب کی نظر میں مٹی ہے وہاں تو سید قریش نہیں چلتا تو وٹو راجبوت کہاں سے چلے گا وہاں بھی میرے نبی کی غلامی کا سکہ چلتا ہے وہی عزت والا ہے جو میرے نبی کا غلام بن کے آئے گا تو آپ نے کہا بس ہن میں نوے لے چل تو جبریل نے آہ بھری کہ یا رسول اللہ اگر آج آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج آخری دن ہے میں بھی آج کے بعد کبھی لوٹ کے نہیں آؤں ہاں یہ میرے نبی کا چانہ ہے میں نے آنا بھی بتایا جانا بھی بتایا بھائیو اللہ ایسی موت دے کہ اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں ہو ایسی موت نہ آئے کہ مجرم بن کے جا رہے ہوں ہتھکڑیاں لگ کے جا رہے ہوئی ہے ایسی موت آئے ایک صحابی اطلح بن برہ قبہ میں رہتے تھے چار پانچ میل دور ہمارے نبی ان کو پوچھنے کے ان پر رشید تھی آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے یہ مر جائے گا تو مجھے بتانا اس کا جنازہ میں پڑھوں اب آپس آج ان کو ہوش آگیا کہا اللہ کا نبی آئے تھے میرا حال پوچھنے کہاں کیا کہا تھا یہ کہا تھا کہا نہیں انہیں نہیں بتانا اگر میں رات کو مر جاؤں نہیں بتانا تو میرا جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا فجر کی نماز میں جا کے میرے لئے دعا کرا دینا رات کا وقت ہے تکلیف ہوگی رات کا وقت ہے راستے میں یہودی رہتے ہیں نقصان پہنچائیں گے چونکہ یہ مدینہ یہ قبا اور یہ بنو قینقہ یہ یہاں یہودی رہتے ہیں یہ محلہ تو اس کو کروس کر کے جانا تھا تو کہنے لے کہ کوئی یہودی نقصان نہ پہنچائے جا کے فجر دی نماز مروہ سے دعا کروالے اچھا فوت ہوگئے جنازہ پڑھ کے انتفان کیا فجر کی نماز میں آگئے آپ نے قبا والے دیکھے نماز میں کہا کیا ہوا تلہ فوت ہوگئے کہاں جی فوت ہوگئے کہا تو اس کے جنازے کا کیا ہوا کہا جو ہم نے پڑھ کے دفنا دیا ہے کہا میں نے جو کہا تھا میں پڑھوں گا مجھے کو نہیں بتایا کہا جو انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میرے نبی کو پریشان نہ کرنا بس دعا کرا دینا تو آپ نے کہا اچھا پھر میں نے دی قبر تے لے چلے برنا وہیں بیٹھے بٹھے دعا کیا کرتے تھے لیکن چونکہ ایک عہد و پیمان کیا تھا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلے چنانچہ آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور آپ نے دعا کیا ہوں گے اے اللہ جب تلہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تُو اسے دیکھ کے مسکر آئے بھائیو ایسی موت اللہ مجھے بھی دے ہم سب کو دے ہر اہل ایمان کو دے کہ اللہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں اور ہم اللہ کو دیکھ کے خوش ہو جائیں اس خوبصورت خاتمے کا نام ہے کامیابی امن بن جانا کوئی کامیابی نہیں صدر وزیر بن جانا کوئی کامیابی نہیں ہے اللہ راضی ہو گیا کامیاب اللہ ناراض ہو گیا ناکام یہ چند روزہ زندگی ٹک حرص و حوص کو چھوڑ میاں متدیس بدیس خیرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے دن رات رجا کر نکارا کیا بدیا پینسہ بیل شتر کیا گونی پتلا سر پارا کیا گی ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارا سب تھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا اٹھتے جنازے دیکھو رونے والیوں کے بین سنو گانے نہ سنو کہ یاد بھلا دیتے ہیں رونے والیوں کے بین سنو قبر کا کھڑا یاد دلاتے ہیں زورو قبورکم میرے نبی نے کہا قبرستان جایا کرو کہ تمہیں یاد آئے گا کہ ایک دن مٹی میں مٹی ہونا میرے بھی مقدر ہے اور مجھے آنا ہے میرے رب کی قسم اگر اللہ راضی ہو گیا ہے تو موت سے خوبصورت کوئی توفہ نہیں موت سے خوبصورت کوئی توفہ نہیں جوانی کی ہو بڑھاپے کی ہو بادشاہی کی ہو فقیری کی ہو اگر اللہ راضی ہے موت سے خوبصورت کوئی توفہ نہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی خبر نہیں ہے موت سے خوفناک کوئی خبر نہیں ہے بھائیو اس مٹ جانے والے جہان یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا اس کا مکڑ و فریب زیادہ اس کی غداری زیادہ اس کی وفا کم اس کی فنا زیادہ اس کی بخا کم اس کا بڑھاپا زیادہ اس کی جوانی کم اس کے غم زیادہ اس کے خوشیاں کم اس کا زوال زیادہ اس کا حروج کم آو بھائیو نیا سال شروع ہوا ہے محرم چودہ سو اڑتیس ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے بھائیو آج توبہ کریں کہ یا اللہ تُس سے صلح کر کے زندگی گزارے تیری مان کے زندگی گزارے جو تُو کہے گا وہ کریں گے میرے اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْ تَلِي فِي مَا أُرِيد قَفَيْتُ قَفِي مَا تُرِيد میرے بندہ تُو مَنْدِي سَادِگَنْجْ مِقْلُوڈ گَنْجْ مِنْچِنَابَاد بَاوَنْ لَگَرْ پاکستان میں وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر میں وہ کر دوں گا جو تُو چاہتا ہے ہمیشہ کے لئے کر دوں گا ہمیشہ کے لئے کر دوں گا میرے بھائیو اللہ سے صلح کریں اللہ سے صلح کریں اللہ سے صلح کریں اس سے خوبصورت اور کوئی راستہ نہیں ہے اس سے زیادہ حسین اور کوئی زندگی کا سفر نہیں ہے کہ میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہو اس کے لئے کوئی لمبے چھوڑے مجھا دے نہیں ہے پچھلی پہ توبہ کرو اللہ سارے معاف کر دے میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تیرے تو گناہیں میں تھوڑے جائیں تو حوصلہ بھی لے تے حمد بھی لے تے عمر بھی لے تے طاقت بھی لے وقت اتنے کاربے ساری زمین بھر دے تے توڑ اسمانہ دی چھتہیں لاکے حک وریا کہیں اللہ معاف کر دو میں سارے ہی معاف کروں مرد گناہ ہی تھوڑے سے بندہ چالی پنجا سٹھ سٹھ سو سالے کی گناہ کر سکتا ہے میرا اللہ کہتا ہے ایک عورت ایک مرد مجھ سے محلت لے طاقت لے حمد لے حوصلہ لے پھر اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا دوزگی پکا کافر پکا برباد ہو گیا میرا رب کہتا ہے ہک وریا کھی اللہ معاف کر دو تو سارے ہی معاف کر دو سارے ہی معاف کر دو اے مچھر کے پر کے برابر تیرے سر پہ گناہ نہیں چھوڑ اگر توبہ کر یہ نہیں کہ اللہ پہ بشکیسی وطہ حسین تشمر برابر ہو اللہ پہ بشکیسی یزید اور حسین کا جگڑا ہی مٹا دیا اللہ پہ بشکیسی تو میرا فرق میرا رب فرق ہے کہ تو توبہ کر پھر میری مفرد دے تو بھائیو اس مبارک مہینے میں ہم یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں تاکہ اس کا عجر بھی اس نے ایک بندے کو جائے اللہ سے صلح کرنے کا نام توبہ ہے اللہ کے سامنے چھکنے کا نام توبہ ہے تو نیت کر دو توبہ کا نیت کر دو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ میرے رب کی قسم جس نے دل سے کہا ہے وہ اس وقت ایسے بیٹھا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے سب معاف ہو سب معاف ہو حقوق باقی ہیں کسی کا حق مارا ہے گناہ معاف ہو گیا حق کی ادائیگی باقی ہے کسی کی زمین دبائے لیے گناہ معاف ہو گیا زمین کی واپسی باقی ہے باقی سب گناہ اللہ نے دھو دیئے ایک سیکنڈ میں اللہ دھوتا ہے ایک سیکنڈ میں بارشنی ہو رہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے شکایت آپ نے ستر ہزار کٹھے کر کے نماز پڑی بارش کی دعا دھوپ اور تیز ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اسی بارش ہنگی تو اندھوپ اور ودا شٹی اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ یہ تیرے مجمع میں ایک ایسا نافرمان کھڑا ہوا ہے پچھلے چالیس سال سے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا کتنے بھئی بھولو جب تک وہ کھڑا ہے بارشنی ہو گی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئی جو ایسا ایسا ہے وہ نکل جائے انہوں زیدے وے کیا زیدے وے کیا شاید کوئی ہور ہوئے جب کوئی نہیں نکلا تو کہنے لگا لَوْ خَرَشْتُ فَفَضَحْتُ نَفْسِ اب اگر میں سب کے سامنے نکلا تو زلیل ہو جاؤں گا اور اگر کھڑا رہوں تو مُنِعَ النَّاسُ مِنَ الْمَطَرِقِ اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارشنی ہو گئی تو اب یہ اللہ سے بات کرنے لگا کہ یا اللہ میری عزت بچا یہ توبہ عزت بچانے کے لیے ہے نہ کہ اللہ کے خوف سے یہ توبہ اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے ہے نہ کہ اللہ کی محبت میں میری قل سمجھا رہی ہے لیکن میرا رب اس توبہ پہ کیا کر رہا ہے توبہ کی اصل کہ یا اللہ میں تن نراز کی تمنوں میں اپنی عزت زلت دی کوئی پروانی تو راضی ہو یہ ہے اصل لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے اگر میں نکلتا ہوں تو زلیل ہوتا ہوں اور اگر کھڑا رہتا ہوں تو بارشنی ہوتی چالی سال کی نافرمانی کہتا یا اللہ عصائی توکا اربعین سنتا فا امحلتا نہیں جیتوکا قائبا فاقبلنی یا اللہ میں نے چالی سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا چھپاتا رہا انہوں نے آج میں ننگیاں نہ کر میری توبہ قبول کر یہ اس کے موں سے الفاظ پورے نہیں ہوئے کہ بعد اٹھا بارش شروع موسیٰ علیہ السلام میں عرض کی یا اللہ بندہ تاہک نہیں نکلے بارش کیوں میں ہو گئی اب سنو چالی سال کی نافرمانی کتنی جلدی محبت صلح میں بدلی میرے اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تفیل کر دی انہیں تفیل انہیں وسیلے نال کر دیتی ہے موسیٰ علیہ السلام مہران قریشون کی بڑی یہ ہو کی نہیں گیا اللہ نے کہا اس نے توبہ کر لی ہم نے صلح کر لی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ساری دنیا کو کہتا ہوں چغلی نہ کرو میں اپنے بندے کی چغلی کرو جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا جب توبہ کر لی میں کیسے بتاؤں تو بھائیوں توبہ مبارک ان بھائیوں کو جنہوں نے دل سے کر لی ہے اور میرا اللہ کریم ہے جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا کہ میرے رب کی قبولیت کی مثال دیتا ہوں یہ روڈ ہے نا یاگر ٹوٹ جائے نا جس کو ان ویلڈ کریں گے پھر ریگ مار کے پالش کر کے غور سے جیکھیں گے تو جوڑ نظر آئے جڑہ مرضی کو مائیدہ لال زور لالوے جوڑ داؤں لقا نہیں سکتا نظر آئے کپڑا پھٹ جائے ماہر سے ماہر رفو کرنے والا رفو کرے انج کر کے ویخو کے تو رفو نظر آئے گا ٹھیک ہے نا ایک اللہ دی گال سنو ان استقالنی اقل طولہ ان استقالنی اقل طولہ تیرا توبہ دا بھانڈا ہے ایک وری ٹوٹے دو وری ترے وری سو وری ہزار وری لق وری کروڑ وری تو ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا تو تو لہتے آگیا یا اللہ اے میرے کل تو جڑ دا نہیں ہے میں توبہ کی تھی میری توبہ قبول کر تو اللہ ظاہر فرماتا اقل طولہ ایسا جوڑ لگاؤں گا کہ کائنات کا فرشتہ میں نہیں دیکھ سکے گا کہ جوڑ لگا ہوا ہے تیری توبہ بے جوڑ کر دوں ایسی رحمت کا پینٹوں پر کروں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا یہ میرے رب کی رحمت ہے میرے رب کی رحمت ہے ایسے رب سے بغاوت کوئی چنگی نہیں لگ دی ایسے نبی سے بغاوت کوئی چنگی نہیں لگ دی جس نے نمازوں کو سپرد کر دیا آزمائش کے اور تمہارے لئے ہاتھ اٹھا دیئے میری امت کے ساتھ کیا کرو توبہ کے بعد کرنے کا کام کیا ہے فرائض پورے کرو نماز ادا کرو روزہ رکھو زکاة دو زمیدار اشر ادا کرو یہ ہماری بارانی زمینیں نہیں ہیں بیس وہنسہ سو من پہ پانچ من چاول دے دو سو من پہ پانچ من گندم دے دو کڑا پچو گھٹا پہ رہا ہے سارا رزق پاک ہو گیا عبادہ تھوڑ سی نماز روزہ آج زکاة اور اپنے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں رشتوں کی قدر کرو ماں باپ کی عزت ہو آپ اس میں سیاست کرو دشمنی نہ کرو اختلاف کرو اداوت نہ کرو اختلاف کرو اداوت نہ کرو اور اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں جھوٹ سے توبہ کرو جھوٹ گالی غیبت چوہلی بیزت کرنا زلیل کرنا زبان سے نکال کے پھینک دو بے حساب جنت میں چلے جاؤ اس زبان پہ گالی نہ آئے اس زبان پہ جھوٹ نہ آئے میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا میں دوبارہ نہ پیان میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا کہ جی کیا کہ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا سورو ملک جھوٹ اور دھوکے کی منڈی بن گیا سچا ڈھونڈنے نکلو پاؤں پہ چھلے پڑ جائیں کہ سچ آدم نہیں ملے گا میرے نبی نے کہا سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حالہ کرتا تو اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں بھائیو زبان کی حفاظت کرو اس سے بیزت کرنا گالی دینا یہ نکال دو غیبت کرنا نکال دو گلے لے نکال دو میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی بتائیں تو سارے مجھے دیکھو آپ نے زبان باہر نکال یوں پکڑی آپ نے فرمایا معاذ یہ زبان کابو میں رکھنا یہ کوئی کیا فرما رہے ہیں میرے پورے دین کا خلاصہ ہے زبان زبان کیوں جس کی زبان کھل گئی اس کا سارا دین چلا گیا جس کی زبان کابو میں آگئی اس کا سارا دین بچ کے محبود ہو گیا اس لیے کہ یہ سارے دین کا خلاصہ ہے ایک کام یہ ہو اور دوسرا کام ایک اور ہے کہ میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے بڑی وڈی سنت ہے کسی اور سنت کو وڈی نہیں آگیا کہ میری ایک بہت بڑی سنت ہے پگڑی باندھنا میری ایک بہت بڑی سنت ہے داڑی رکھنا میری بہت بڑی سنت ہے سفید نباز میری بہت بڑی سنت ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا میری بہت بڑی سنت ہے شادی کرنا میرے بیٹے آنس میری ایک بہت بڑی سنت ہے جو اس سنت سے پیار کرے گا وہ ہج سے پیار کرے گا اور جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا جنت بھی بڑی وڈیش ہے پر جنت میں نبی کا ساتھ جنت سے بھی بڑی چیز ہے کیوڑی گالتیں ملنا پہ اوہ دستر لگتا اچھا ہوں ایک آل سوکھی تا نہیں ہوئے گی نبی دا ساتھ لینا ہوئے تھا کسے سوکھے کام نالتا نہیں جو اس ست دیا تھا نا روٹی کھان دے رہو تھا نبی دا ساتھ اللہ مجھے بھی سنت ہے کامی اگلیں چوکھائی کر کے دستے میرے بیٹے انیس میری ایک بہت بڑی سنت ہے ازیم الشان سنت ہے ایک ازیم الشان سنت ہے یہ کر گئے نا تو تو جنت میں تو میرا ساتھی بن جائے گا میرا پڑوسی بن جائے گا کہ جی کیا ہے کہ انیس تتا کہ موقع تینوں دسن لگنا انیس تتا زور لگنے تیرا کردیواری انتس بے ہوتم سیا تے ساری جندگی کرنا پڑھنا ہے صرف ایک واری نال کام نہیں بڑھنا انیس تتا زور لگنا پڑھے گا انتس بے ہوتم سیا ساری جندگی کرنا ہوگا کیا یا رسول اللہ کا میری بہت عظیم سنت یہ ہے اس دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا کر کسی کا بغض نہ رکھنا کسی کا حسد نہ رکھنا کسی کے ساتھ وٹ ویر نہ پالنا یہ بیٹے میری سب سے بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جو اس سے پیار کرے گا اس کو بشارت ہو کہ وہ جنت میں میرا گوارٹی میرا پڑوسی اچھا ایک اس کی رحمت اللہ العالمین ہے رحمت اللہ المسلمین تو نہیں ہے تو فرمایا لے آہا دین لے آہا دین پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ہندو سکھ عیسائی مسلم دہرئیے سب سے دل صاف کر لوگ وطا کرنگے گھٹا کرنگے جاتی کرنگے تو دھو دینا تو دھو دینا تو دھو دینا مرنا لاکے مل جاویں سارے دو دردردردردردر دور ہو جام اوہ کھا کام ہے سوکا نہیں ہے لیکن جس معاشرے میں دو کام زندہ ہو گئے دل کو صاف رکھنا زبان کو صاف رکھنا وہ معاشرہ دنیا میں جنت کا مزہ چکھ لے گا تو بھائیو تبلیغ ایک خوبصورت محنت ہے جو ان صفات کو سیکھنے کے لیے دربدر کے ٹھوکریں کھاتے ہوئے اللہ کے پیغام کو سنانے کی ایک خوبصورت کوشش ہے یہ کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے یہ دین کی پیش کرنے والا دین کو پیش کرنے والا کام ہے اسے کسی فرقے کے ساتھ منصوب مت کرو اسے کسی خاص مسلک کے ساتھ منصوب مت کرو اللہ نے مجھے ساری دنیا پھر آئی ہے اس خوبصورت محنت نے سارے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے یہ فرقہ واریت کی آگ سے اوپر ہے اس کے زہر سے اوپر ہے اپنے اوپر کوئی لیبل نہیں لگایا اسلام ہمارا لیبل ہے اسلام ہمارا لیبل ہے ایمان ہمارا لیبل ہے مسلم ہمارا لیبل ہے مومن باقی سب لڑائی کے لیبل ہیں باقی سب نفروں تو کیا آگ ہے اللہ کے وعہ سے اس سے باہر آؤ اس سے باہر آؤ امت بنو اختلاف رکھو نفرت نہ کرو اختلاف رکھو دل میں بغض نہ پالو یہ دل جو ایسا صاف ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا بے حساب جنت میں جائے نیت کرتے ہو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا اب یہاں اٹھتے ہی جس سے لڑے ہو نا جا کے صلح کر لینا جس سے ناراض ہو اس سے ہو جا کے معافی مانگ لینا تو آپ صلح کرو کہ آپ کے پچھلے سارے گوناں معاف ہو جائے اور اگر خامند بیوی آپس میں لڑے ہو خامند بیوی آپس میں لڑے ہو اور وہ صلح کر لیں تو اس پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گوناں معاف کر دیتے یہ شیطان کو سب سے پسند ہے خامند اور بیوی کی لڑائی اور اللہ کو سب سے پسند ہے خامند اور بیوی کی محبت اور ایک حدیث سنائے دوں سب سے پہلے جو ترازوں میں عمل رکھا جائے گا تولنے کے لئے تول لگے نہیں ترجمیلہ جب آگیا ہاں بھئے رکھو کی رکھئے تبلیغ نہیں نمازہ نہیں روزہ نہیں ذکر تلاوت نہیں کی رکھو سب سے پہلے اسارہ مجموع اسارہ مجموع سب سے پہلے ہر مرد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا ہر مرد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا ہر مرد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا ہمارے معاشرے میں بیوی کو زلیل کیا جاتا ہے اور اسے مردان کی سمجھا جاتا ہے یہ حوانیت ہے مردان کی نہیں ہے یہ شرافت کی چادر تار تار ہے جو عورت ایک بول پر اپنی عزت تیرے حوالے کر دے تیرے بچے کو نونوں مہینے پیٹ میں اٹھائے ایک شخص نے عبیداللہ بن عمیر سے کہا حضور ماں کو کندے پہ بٹھایا خوراسان سے پیدل چلا اور سارا حج کر آیا میں نے ماں کہا قدا کر دیا انہوں نے فرمایا تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو دردیں اٹھائی تھیں درد آتا ہے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تلقہ تو انہوں نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو درد اٹھائی تھے اس میں سے ایک لہر کا حق بھی ابھی ادا نہیں ہوا ایک لہر کا حق بھی ابھی ادا نہیں ہوا اور وہ بیزت ہوتی ہے چاٹھٹ ہی دیتی ہے بٹن ترٹ گیا لایا کوئی نہیں ہوا آئیو سب سے زیادہ جس کو عزت دینے اور جس رشتے کو سب سے زیادہ قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے وہ خامد اور بیوی کا سہکڑوں آیات خامد اور بیوی کے رشتے پر ہیں سہکڑوں آیات اور میرے نبی نے فرمایا سب سے عالی درجہ کا ایمان بالہ وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلو کرتا تو بھائیو یہ چند چیزیں کرنے کی ہیں پھر بھی کوئی خطا ہو جائے معافی مانگو گے اللہ معاف کرنا تو نیت کر دو زہرے ایک دوسرے سے صلح صفائی کر لینا محبت سے رو چار دن کی زندگی کیا لڑایا کیا جائے مر جانے والے سے پوچھو کہ زندگی کی کیا اوقات ہے اس لئے بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں ہم اللہ کے نبی کو راضی کر کے زندگی گزاریں سارا مجمع اس کی نیت کرو اور اب ہم اپنے بھائی کیلئے لعا کرتے ہیں بہت نیک آدمی تھے اس گھر سے میرا پچاس سالہ تعلق ہے پچاس سالہ میاں طالب اور میں سنڈرو مولل سکول کے ساتھ ہی ہیں میں چونسٹھ میں داخل ہوا طالب چھاسٹھ میں دو سال مجھ سے یہ جونئر تھا پھر قائد ازم میڈیکل کالج میں میرے چھوٹے بھائی گا یہ کلاس فیلو تھا وہ بھی وہیں ڈاکٹر بنا یہ بھی وہیں ڈاکٹر بنا وہ دل کا بنا یہ آنکھوں کا بنا لیکن انیس سو چھے سٹھ سے اب تک ہمارا تعلق نہیں ٹوٹا میاں خادم صاحب بعد میں تعرف ہوا لیکن طالب سے تو میرا بچپن کا تعلق ہے اور بچپن میں کسی کو پر لیبل نہیں ہوتا نہ مولانا نہ ڈاکٹر نہ ایم پی نہ ایم میں نے لہذا وہ جو تعلق بند ہے وہ بڑا خالص ہوتا ہے بہت پرخلوس ہوتا ہے چونکہ اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے تو ہمارا ایک معاشرہ تھا ایک محول تھا ہم چار سالے کٹھے رہے ایک کمرے میں رہے ایک ہسٹل میں رہے لہذا میں اپنے دوستوں کو کبھی نہیں بھلا سکا جو میرے ساتھ ہسٹل میں تھے کالج میں تھے یا سکول میں تھے میں ساری زندگیوں میں چلے گئے میں ان کے لئے اس سالے ثواب کرتا ہوں جو زندہ میں ان کے نام لے لے کے دعا کرتا ہوں جس جگہ قبولیت کی جگہ ہوتی ہے میں اپنے سکول کے کالج کے استاد پیچر دوست سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ ان کی محبت بچپن میں اندر میں اتریئے ملاقات نہ بھی ہوئے وہ تعلق ویسے ہرہ بھرہ رہتا ہے میں ہر جگہ نہیں جاتا کلخانی کے لئے دعا کے لئے لیکن جہاں میرے ایسا تعلق ہوتا ہے میں بہت مصروف ہو چکا ہوں بہت کم موقع ملتا ہے فرصت کے عیام کا لیکن یہ اپنے اوپر میں واجب سمجھتا ہوں اپنے اس دوستی کے حق میں جس کو ادا کرنا میرے دین کا حصہ ہے میرے نبی کی شریعت ہے میرے نبی کے اخلاق کا حصہ ہے کہ دوستی کو نبھانا تعلق کو نبھانا اس لئے مجھے آنا تھا میاں خادم صاحب ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے رہے کچھ عرصہ نیک آدمی تھے اللہ کی بخشت فرمایا ابھی بتا چلا کلمے پر گواہ بنایا سب کو میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ ومد رسول تم سارے گوارہ ہو اور میرے نبی کا فرمان ہے من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس شخص کا آخری کلام ہوگا لا الہ الا اللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا اللہ ملک الحمد درشی پڑو اللہ ملک الحمد کما انتا اہلو فسلی علی محمد کما انتا اہلو وفعل بنا ما انتا اہلو انتا اہلو تقوہ و اہلو المغفرہ اے موت سے پاک اللہ اے ہر زواد سے پاک اللہ اے ہر زوب سے پاک اللہ ہر ایک کا ایک وقت مقرر فرمایا اس پر جانا سب کے لئے لازم ہے اے میرے مولا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں پہنچا ہے اور یہ تنہ ان ہزاروں کا مجموع اس کے لئے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے آقا ہم سب کے اٹھے ہاتھ اپنے بند خادم حسین کے حق میں قبول فرما اور ان کی بخشش فرما یا اللہ زندگی میں یا اللہ خطہ بھی ہوتی ہے نیکی بھی ہوتی ہے ان کی خطائیں معاف فرما اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ کوئی بھی تیرے امتحان پر پورا نہیں اتر سکتا اپنے دریائے رحمت سے اپنے محبوب کے آنسوں کے تو فیل یا اللہ ان کی بخشش فرما قبر کو ٹھنڈا فرما درجات کو بلند فرما ان کے والد ابھی زندہ ہیں تو نے بڑھاپے میں ان پر امتحان ڈالا سبر کا تو نے وہ سبر نصیب فرما ان کے بچے کو ان کے بھائیوں کو ان کے رشتہ داروں کو اور یا اللہ انہوں نے سیاست کی وہ سیاست میں اونچ نیچ ہوتی ہے یا اللہ جو بھی ان سے خطا ہوئی جان بوجھ کے ہوئی غلطی سے ہوئی اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما اور یا اللہ ان کے لئے آلی درجات مقدر فرما جتنے بھی اہل ایمان میرے مولا قبروں میں آ چکے ہیں مرد ہیں عورت ہیں اپنے ہی غیر ہیں ایمان پر ہیں تو یا اللہ ان کی قبریں روشن فرما ان کے درجات کو بلند فرما اور یا مولا کریم جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی اپنے ایمان پر کلمے پر گواہ بنانے کی توفیق عطا فرما ہم بھی یا اللہ تیرا نام لیتے ہوئے دنیا سے واپس جائیں ہم سے مل کے خوش ہو ہم تجھ سے مل کر خوش ہوں اور یا اللہ جب ہماری واپسی ہو تو آفیت والی ہو سلامتی والی ہو ایمان والی ہو ہمیں دکھ درد والی موت سے بچا موزی بیماریوں والی موت سے بچا یا اللہ جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے ایسے ہماری واپسی مقدر فرما جنت کے دروازے کو شادہ ہوں تو ہم سے مل کر خوش ہو اس سارے مجمع کو یا اللہ ایسی خوبصورت موت نصیف ہمار اور یہ جتنے ہاتھ اٹھائے ہیں ہم سب سے تو راضی ہو جاؤ یہ پولیس والے یہ پہرے والے یہ عوام الناس یہ خواست یہ سیاستدان یہ ریڈی والا یہ پان والا جو بھی آیا ہوا یا اللہ سب سے راضی ہو جاؤ سب سے راضی ہو جاؤ سب سے راضی ہو جاؤ وہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں ان کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے پاکیزہ بنا دے قبولیت کا سہریں ان کے سروں پہ باندے یا اللہ یا اللہ پوری امت سے اپنے عذاب و بلہ ٹاک دے ربنا اہتنا فی الدنیا حسنہ وفی الافرت حسنہ وقینا ذا برنار وصل اللہ تعالی النبی الكریم آمین موسیقی 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 موسیقی